نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے قومی زبانوں کا اشتراک اور لہڑی تہوار کولم نگار ہیں ڈاکٹر سغرا صدف اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org ہماری تمام مادری زبانیں ہمارے قومی زبانیں ہیں کیونکہ یہ ان قوموں کی زبانیں ہیں جن کی جھولیاں ہزاروں سال پر محیط عدبی اور ثقافتی ورسے سے بھری ہوئی ہیں اس لیے انہیں علاقائی یا مقامی زبانیں کہنا گمراہ کن ہے ہمارے ہاں اردو اور اس خطے کی زبانوں میں ایک عجیب سا کھچاؤ چلا آ رہا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ کھچاؤ کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا رہا ہے اردو کے کچھ چہنے والے دوسری زبانوں کو دبانے میں مصروف ہیں اور دوسری زبانوں کے کچھ خیرخواہ اردو کو بالکل بے دخل کرنے کے دائی ایسے میں کوئی درمیانی راستہ بہت ضروری ہے اردو بھی اب ہماری زمینوں میں سرائیت کر کے اتنی ہی قریبی اور قومی زبان بن چکی ہے جتنی کہ ہزاروں سال پرانی دیگر زبانیں اردو میں مختلف مادری زبانیں بولنے والوں نے عالی سطح کا جو عدب تخلیق کیا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا خلیج کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر کانفرنسز میلے سیمینار مشاعرے اور تقریب خانوں میں بٹی ہوتی ہیں کوئی میلہ علف سے یہ تک انگریزی کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے کوئی اردو اور کوئی پنجابی یا دیگر زبانوں کی ترجمانی کرنے والا ایسے میں ہر صوبے میں دونوں زبانوں کے لکھنے والوں کے درمیان ایک اسٹیج پر اشتراک اور مقالمہ کم ہی ہوتا ہے تخلیقی سطح پہ ایک دوسرے کی تحریروں کی پذیرائی نہیں ہوتی دونوں کو ایک اسٹیج پر لانا بہت ضروری ہے اس کی بڑی اچھی مثال پچھلے دنوں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے اشتراک سے منقضہ مشاعرے میں دیکھی گئی یہ مشاعرہ اردو اور پنجابی زبان میں ریکارڈ کیا گیا جس میں اردو اور پنجابی کے نمائندہ شورہ کو مدو کیا گیا تھا صدارت بابا نجمی نے کی نظامت بھی دونوں زبانوں میں ہوئی دونوں زبانوں کے شاعروں نے ایک دوسرے کی کھل کر پذیرائی کی یہ تخلیقی سطح کا ملاب بہت امدہ اور بے مثال تھا جس کی شاباش مرتضہ سلنگی صاحب کو جاتی ہے جن کے کہنے پر یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے لاہور میں منقضہ فکری میلے میں ان سے پنجابی زبان میں کھل کر بات ہوئی جس سے اندازہ ہوا کہ وہ کئی زبانیں جانتے ہیں ہماری زبانیں ہمارے کلچر اور تہواروں سے جڑی ہوئی ہیں پنجاب دھرتی کا ایک تہوار جو کہ پنجاب کے دونوں حصوں میں ایک جیسی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے بڑا عرصہ پاکستانی پنجاب کو اس سے دور رکھا گیا حالانکہ یہ اسی دھرتی سے جنم لینے والا تہوار ہے اور اس کے پسے پشت عورت کی تقریم اور انسانی قدروں کی ترویج ہے ہمارے تہوار فصلوں کی کٹائی اور موسموں کو خوش آمدیت کہنے سے جڑت رکھتے ہیں انسان خوشی کے اظہار میں اجتماعی طور پر جو عملی سرگرمیاں کرتے ہیں وہ ان کی ثقافت بن جاتے ہیں گانا رکس بھنگڑا وجود کے اندر تھاٹے مارتے جذبات کی اکاسی ہے لہڑی بھی خوشی کا تہوار ہے یہ سردی کی ٹھٹڑتی اداس اور تنہائی کی شکار راتوں کا جمعود توڑ کر ہلا گلہ اور ہلچل کے ذریعے لہو گرمانے کا عوامی جشن ہے جبر کی بے شمار کاروائیوں میں قربانی کی ایک مثال قصے کا روپ دھار کر ہمیشہ کے لیے دلوں میں نہ صرف سرائیت کر جاتی ہے طرف راغب کرنے والی خوشبو کے بیچ بھی بھو دیتی ہے لہوڑی تہوار کو جنم دینے والا واقعہ منفی سوچ کو مضبط میں بدلنے کی جررت مندانہ کہانی ہے اکبر کے ایک مسلمان درباری نے ایک کواری ہندو لڑکی کو اغوا کر لیا دھرتی کی قدروں کے رخوالے کو مدد کے لیے آواز دی گئی وہ پہنچا اس لڑکی کو اغوا کارو سے نجات دلا کر جنگل میں اپنے ڈیرے پر لے گیا اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہندو لڑکے سے اس کی شادی کر دی اور جہز میں شکر اور تلو کا تحفہ دیا پھیروں کے دوران شادی کے منطر کے بجائے جو دعائیہ باتیں کی وہ لوگوں کے دلوں سے ہوتی ہوئی گیت کا روپ دھار گئیں اور محبت کی فضاؤں میں گونجنے لگیں مذہبی رواداری کی علامت لوڑی کا تہوار پنجابی مسلمان ہندو اور سکھ ایک جیسے شوق اور عقیدت سے مناتے ہیں دن میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور شام کو رات گئے تک علاؤ کے گرد لوڑی کے گیت گاتے ہیں اور رکس کرتے ہیں لوڑی سردیوں کی کالی یخ راتوں میں گرمی اور روشنی کی لوہ ہے جو دلوں کو محبت اور روہداری سے جگمگاتی ہے رکس حرکت عمل اور جد و جہد کا استیارہ ہے اور یہ سب زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں تہواروں کو منائیں کہ زندگی کا احساس جاگتا رہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچھ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی